السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یققه قولی ابھی آپ نے سورت لقمان کی آیات کی تلاوت سنی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ اِلَيَّ الْمَصِيرِ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاقید کی ہے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں والدین کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ان کے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پھر پالا پوسہ تربیت کی اور آج ہم جس بھی مقام پر ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس آیت میں خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا گیا ہے حملت امہ وحناً على وحن کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھائے رکھا یعنی پیٹ میں اٹھایا اور اس کے بعد اس کو جنم دیا پھر اس کو دودھ پلایا اس کے ساتھ مشکتیں صحیح لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین کا مقام اسی وقت صحیح معنوں میں سامنے آتا ہے جب وہ پیدا کرنے کے علاوہ اچھی تربیت کی بھی ذمہ داری نبھائے اور اس تربیت کے عمل میں ماں کا کردار باپ سے زیادہ اہم ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کی زندگیوں میں بھی ان کی ماں نے اہم کردار ادا کیا ہمارے سامنے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون تھی نام آتا ہے آپ کو سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا ان کو جو اللہ کی گھر کو جانتا ہے جو صفہ مروہ کو جانتا ہے جو زمزم کو جانتا ہے وہ حضرت حاجرہ کو لازمان جانتا ہے وہ کون تھی وہ ایک عظیم ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی کہ جس کی بنا پر ان کے بچے نے اپنے والد کے سامنے اس وقت سر جھکا دیا جب والد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے زبا کروں تو انہوں نے کیا کہا یا ابتفعل ما تو عمر اے ابباجان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے میں اس کے لئے حاضر ہوں اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی اس پر مشکت کام میں جبکہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا شخص نہیں تھا اس تعمیر میں بھی مسلسل وہ اپنے والد کے ساتھ رہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مستقل طور پر مکہ میں نہیں رہا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی ساری تربیت ان کی والدہ نے کی تھی اور اس وقت وہ بالکل تنہا تھی نہ صرف یہ کہ تنہا تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی بہت بڑے وسائل بھی نہیں تھے ایک ایسی جگہ پر تھی ایک ایسی وادی میں تھی جہاں کی زمین کچھ اگاتی بھی نہیں تھی اور جہاں پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا لیکن کس طرح انہوں نے ان ساری مشقتوں کو سہ کر اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر شکر گزار ہو کر احسن طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کی جب ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے تنہا بچے کے ساتھ جو کبھی صرف دودھ پیتا بچہ تھا تو اس پر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا جواب نہیں دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں تو کہنے لگی اب آپ چلے جائیں اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے اللہ کی خاطر آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا کس قدر اللہ پر یقین توکل ایمان اور بھروسہ تھا کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے تو پھر اللہ سبحانو تعالی اس کے سارے امور کا محافظ ہو جاتا ہے پھر اس کو رہنمائی اطا کرتا ہے اسے سیدھے رستے پر چلاتا ہے اس کے دین دنیا کے کام سوار دیتا ہے اسی لیے جب ماں اچھی ہوں تو نسلیں بھی اچھی ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ ان میں سے ایک نبی اٹھانا جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے اس کی تلاوت کرے اور حکمت کی تعلیم دے اور تذکیہ کرے تو اللہ سبحانو تعالی نے اسی نسل سے یعنی حاجرہ علیہ السلام کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ نے بجاہ دور پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے بہترین نسل سے پیدا کیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یحیی علیہ السلام جن کی اللہ سبحانو تعالی نے قرآن مجید میں بہت تعریف کی جن کا نام اللہ تعالی نے خود رکھا جو زکریہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے کس طرح ان کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے بڑے ہی فرما بردار تھے اللہ تعالی نے حکم دیا یا یحیی خذل کتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانم من لدن وزکاة وکان تقیہ وبرم بوالدیہ ولم یکم جبار عصیہ اللہ تعالی نے یحیی علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکم دیا اے یحیی کتاب پر مضبوطی سے عمل پیراہ ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں یہ قوت فیصلہ عطا کر دی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن کا زمانہ ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جس سے بچوں کی تربیت کا کام شروع ہو جاتا ہے وآتیناہ الحکم صبیہ چھوٹے سے بچے تھے جب سے اللہ نے ان کو حکمت عطا کر دی تھی ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور فی الواقع وہ پرہزگار تھے وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے برنب والدی اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے کتنی خوبیاں تھی ان کے اندر ان کی تربیت میں بھی ان کے والدین کا ہاتھ تھا اور پھر بچہ چکے ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ بہت بزرگ ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یحیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا آتا کیا تھا جس کا نام بھی خود رکھا تھا زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئے تھے لیکن اس بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود انہوں نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی کیونکہ وہ خود اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی ان کی نسلوں میں بھی جاری کر دی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننے کی ضرورت ہے وہ خیر جو ہم اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اس خیر کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح عیسی علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں لیز اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا تو عیسی علیہ السلام بھی اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کا بہت رگارڈ کرتے کیونکہ ان کی والدہ نے اکیلے ان کی تربیت کی تھی عیسی علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا ماں ہی تھی جنہوں نے ان کو پروان چڑھایا تھا اور ساری مشکتیں ان کے لیے برداشت کی تھی اور وہ بھی اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنہا ماں کو بچے کی تربیت کرنا پڑتی ہے کیونکہ باپ یا ہوتا نہیں یا پھر دین پر نہیں ہوتا یا پھر ہوتا ہے تو اسے تربیت کرنا نہیں آتی اس طرح جیسے کرنی چاہیے اور ماں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے دین عطا کر دیتا ہے تو کس طرح پھر وہ بچہ ماں کی گود میں پہترین انسان بن کے پلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کے لیے بہت مہربان تھے اسی لئے انہوں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ اپنے والدہ کے قبر کی زیارت کر سکیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری ان کی والدہ کی دعاوں کا نتیجہ تھے ان کی والدہ بہت نیک خاتون تھی بہت زیادہ دعائیں کرنے والی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی ابو علی الغسانی لکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل البخاری کی بسارت چلی گئی تھی انہیں بخار آیا نگاہ چلی گئی نابینا ہو گئے والدہ بہت عبادت گزار تھی انہیں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کسرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں وہ کہتی ہیں کہ صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی آنکھیں درست کر دی تھی تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اسی لیے امام بخاری جب سولہ سال کی عمر کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ حج پر گئے اور پھر وہاں جا کر پیچھے رہ گئے والدہ اور دوسرے بھائی واپس آ گئے اور امام بخاری اگلے سولہ سال تک گھر نہیں گئے مسلسل علم حاصل کرتے رہے علم جمع کرتے رہے اس میں تحقیق کرتے رہے اور بخاری لکھتے رہے صحیح بخاری کی کتاب ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا نمازِ استخارہ ادا کی پھر حدیث کتاب میں لکھی آج وہ کتاب ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسٹ پڑی بھی ہوتی ہے اور ہم کھول کے نہیں دیکھنا گوارہ کرتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہاں لکھنے والے نے سولہ سال اپنی ماں سے جدائی برداشت کی اور ملکوں ملکوں پھرے اور ہزاروں لوگوں سے ملے استادوں سے یہ علم حاصل کیا اور پھر اس کو پرک کر اللہ سے مدد مانگ کر مسجدِ نبی میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا کتنی بابرکت ہے وہ کتاب لیکن ہم اس کے علم سے نابلد ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کی جاتی ہے جب تک ماں کے پاس علم نہیں ہوتا جب تک ماں کے اندر تقوی نہیں ہوتا جب تک ماں کے اندر ایمان کی قوت نہیں ہوتی جب تک ماں دن راب دعائیں نہیں کرتی بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی کیونکہ بچوں کی تربیت کوئی آسان کام نہیں یہ کوئی مشینی کام نہیں یا کوئی ٹیکنیکل کام نہیں یہ صرف ڈے کر میں بھیجنے یا کسی اسلامی سکول میں بھیجنے سے تربیت نہیں ہوتی یہ تربیت ماں کے کون جگر جلانے سے ہوتی ہے اللہ کے آگے رونے سے ہوتی ہے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرنے سے ہوتی ہے کہ انسان نئے نئے طریقے سیکھتا رہے اور اپنے آپ کو علمی اور ایمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے مضبوط بناتا رہے اور پھر اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرے میں جب سے یہاں آئی ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ دیکھ رہی ہوں وہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے ہر ماں پریشان ہے کہ میں اپنی اس نسل کے لیے کیا کروں لیکن اس پریشانی کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ ماں خود دین سیکھنے کی طرف بڑی مشکل سے راضی ہوتی ان کی اپنی ترجیحات گنیا ہے مزید مال کمانا زیادہ بڑے گھر خریدنا زیادہ بہترین ڈریس اور جولری اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہترین طرز زندگی تو جب تک ہماری پریارٹی دنیا ہے اور ہم اپنے لیے کم چیزوں پر گزارہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے اپنی جان نہیں مارتے اور خود دین کی طرف نہیں آتے تو پھر صرف آرزوں اور تمناوں سے یا کسی مفتی سے کوئی فتوہ لے کر یا کسی درس دینے والے سے کوئی مشورہ لے کر تو تربیت نہیں ہو جائے گی یا کسی کو کہہ کے کہ آپ دعا کر دیں تو بات نہیں بنے گی امام بخاری کی ماں جیسی ماں بنے کہ جنہوں نے اتنی دعائیں کی کہ اللہ تعالی نے بچے کی نگاہ لٹا دی آج ہم پریشان واقعی ہوتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلوں کے ایمان کا کیا بنے گا لیکن ہم سب اس بات پر غور کریں کہ ہم اس کے لیے کتنا تڑپتے ہیں اور کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں اللہ سے رو رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ یہ ہماری کو تاہی ہے اگر ہمارے بچوں میں کوئی بگاڑ آیا ہے تو اس میں ہمارے اپنے ہی قصور ہیں ہم نے وہ توجہ نہیں دی ان کے اندر وہ ایمان پیدا نہیں کیا ان کو قرآن سے اس طرح نہیں جوڑا ہم نے ان کے سکولوں کی تو بہت فکر کی لیکن ان کے قرآن پڑھنے کی فکر نہیں کی صرف اس کو کسی مسجد یا مدرسہ میں چھوڑ کر یہ سمجھا کہ وہ سب کچھ کر لیں گے اور خود ان کو لے کر نہیں بیٹھے سکول کے ہوم برک کے لیے تو خود ساتھ لے کر بیٹھتے تھے لیکن قرآن کی سبق کی رویجن کے لیے کتنی دفعہ ہم بیٹھے اور پھر قرآن صرف پڑھنے کی چیز ہی نہیں قرآن تو سمجھنے کی چیز ہے قرآن تو زندگی کے لیے گائیڈ لائن ہمیں دیتا ہے تو جب ہمیں خود ہی اس کا مطلب نہیں پتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے اور ان کی رہنمائی کس طرح کریں گے تو آپ دیکھئے کہ امام بخاری کی والدہ نے بلند ہمتی کے ساتھ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی اس طرح کہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو سکول میں داخل کرا دیا دس سال کی عمر تک وہ مدرسے میں رہے جب سولہ سال کے ہوئے تو پھر وہ اپنے علاقے کے سارے علماء سے فیضیاب ہو چکے تھے یعنی ابتدائی تعلیم و تربیت ماں سے اور پھر اس کے بعد ماں نے اس بات کا احتمام کیا کہ اپنے بچے کو اچھا استاد ڈھونڈ کر دوں اور پھر طلب حدیث کے لیے اولی ٹین ایج میں سکسٹین یئر میں ہی ان کو علم حاصل کرنے کے لیے اور مزید سیکھنے سے کھانے کے لیے بھی دیا تو یہ دراصل ماں کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ بچے کو پھر اس سٹیج پر اپنے سے دھور بھی رکھا ہمارے بچے اگر کبھی دین کے اندر تھوڑا زیادہ بھی جانے لگے تو ہمیں اس کی بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور پھر خاص طور پر اگر وہ پانچ وقت مسجد میں نماز پڑھنے کی بات کریں تو اس پر بھی ہم راضی نہیں ہوتے کہ نہیں پھر تمہاری نیند کا کیا ہوگا تمہاری جاب کا کیا ہوگا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سے ایسے بچے جنہوں نے ایکولی دین کی تعلیم حاصل کی دونوں میدانوں میں آگے بڑھے انہیں اللہ نے جو رزق دینا تھا دیا اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ایسا نہیں کہ جب ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو جو رزق ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیتا ہے بس ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کی تمنہ کیا ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں تاج پہن لے یا آخرت میں وہ تاج پہنے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ بہترین ہوگی جو اس کے والدین کو پہنائے جائے گا تو اس بچے کو پھر کیا پہنائے جائے گا جو قرآن کا عالم ہوگا حافظ ہوگا تو بات یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کا انحصار والدین کے اوورال اور خصوصی طور پر ماں کے اچھا ہونے پر ہے اس کے بارے میں السلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کرو قرآن میں عورت کو ایک کھیتی سے تشبیح دی گئی ہے جس میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا اسی قسم کی کھیتی اس میں سے اگے گی تو عورت بھی بچوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے تو آپ نے فرمایا اپنے نطفوں کے لئے اچھی ماں کا انتخاب کرو یعنی اچھی زمین کا انتخاب کرو دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح دو یعنی دین کی بنیاد پر رشتہ کرو جب دین کی بنیاد پر کرو گے تو انشاءاللہ پھر آگے نسل بھی اللہ کی رضا والی ہی جنم لے گی پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک دعا آتی ہے اور وہ دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما کیا معنی ہے اس کا اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا ابن علام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا آغاز ازواج سے کیا ہے بیوی سے کیا ہے کیونکہ اس کی اصلاح اور درستگی ہی میں اولاد کی درستگی اور اصلاح ہے یعنی ربنا حبلنا من ازواجنا کہ بیوی اگر صالح ہوگی تو انشاءاللہ اس کی گودھ سے جو نسل پروان چڑھے گی اس کے اندر بھی وہ نیکی اور خیر اور بھلائی آئے گی اور ویسے بھی باپ کے مقابلے میں اولاد کی نگرانی کی ذمہ دار ماں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے یعنی اوورال بیوی پر بچوں پر جو بھی کچھ گھر میں ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے عورت کس کی؟ شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو گویا قیامت کے دن عورتوں سے خاص طور پر بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے بچوں کو کیسی تربیت دی کیسی تعلیم دی ان کا کیسے خیال رکھا ان کے لیے کتنا وقت لگایا اور کیسی کیسی دعائیں دی اسی طرح بچے کو عدب سکھانا تمیز سکھانا یہ بھی بنیادی طور پر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابن ابی عطیق عبداللہ محمد بن عبدالرحمن بن ابو بکر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن ابو بکر ان دونوں نے حضرت عائشہ کے پاس کچھ بات چیت کی ہم بات کر رہے تھے قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے کیونکہ وہ ایک لونڈی کے بیٹے تھے حضرت عائشہ نے ان سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ان کی ماں جو تھی وہ خالص عرب تھی پھر کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ تمہاری زبان اس طرح پختہ نہیں اس کو اس کی ماں نے عدب سکھایا ہے اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا ہے کہتے ہیں اس پر قاسم کچھ ناراض ہو گئے کہ مظاہر ماں کی بات ہو رہی تھی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ایک حکمت کی بات کی اور دونوں کا فرق بتا دیا کہ ہاں مجھے سمجھ آگئی یہ بات کہ ایک بچہ کیوں اچھی طرح بات کر رہا اور دوسرا کیوں نہیں کر رہا پھر کہتے ہیں کہ ان کے دل میں کچھ غصہ سا آگیا اپنی پھپی کے خلاف تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کا دسترخان آ رہا ہے یعنی کھانا آ رہا ہے تو اٹھ کھڑے ہوئے یعنی ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار تھا کہ مجھے یہاں کھانا نہیں کھانا حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو کہلے لگے میں نماز پڑھتا ہوں حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے حضرت عائشہ نے کہا دھوکے باز بیٹھ جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اصل بات تو یہ کہ تم اس لئے نہیں اٹھ رہے کہ واقعی تمہیں نماز پڑھنی ہے تم اس لئے اٹھ رہے ہو کہ تمہارے اندر بات کچھ اور ہے یعنی ناراضگی کی وجہ سے تم کھانا نہیں کھانا چاہتے لیکن انہوں نے ایک صاف بات کر دی اور اس بات میں ہم سکھ کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا کہ ماں نے تمہیں سکھایا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات اکثر ماں کوئی لوگ بلیم کرتے ہیں جب بچے کو گڑھ بڑھ کرتے ہیں اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے اور بعض وقت ماں بیچاری پوری کوشش بھی کر لیتی ہے اس کے باوجود بھی بچے کیونکہ باہر زیادہ رہتے ہیں تو باہر کا محول زیادہ قبول کر لیتے ہیں اس کے اثرات زیادہ لے جاتے ہیں کیونکہ ماں کے پاس تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں اس لئے کہ ماں کوئی جاب کرنی ہوتی ہے یا کچھ اور کام کاج کرنے ہوتے ہیں تو وہ اپنے یا تو گھر کے کاموں میں بہت پرفیکشن چاہتی ہے اس میں مصروف رہتی یعنی کچھ عورتیں جاب کے لیے نہیں نکلتی ہوتی گھر میں ہی ہے لیکن انہیں اپنے گھروں سے اتنی محبت ہوتی کہ وہ محبت بچوں پہ بھی غالب آ جاتی اور ہر وقت وہ گھر چمکانے کے شوق میں ہوتی ہر چیز پرفیکٹ ہو اور اس میں کیا نگلیکٹ ہو جاتے ہیں بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو کارٹون لگا دیے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا جاتا ہے کچھ اور گیجٹ دے دئیے جاتے ہیں کہ یہ اس میں مصروف رہے اور ہم اپنے کام کریں لہذا بچوں کا وقت نکل جاتا ہے نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کا وقت ہے نہ ان کے ساتھ بات کرنے کا نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا نہ ان کے ساتھ کو وقت گزارنے کا لہذا وہ ماہوں سے کم تربیت لیتے ہیں ٹی وی سے زیادہ تربیت لیتے ہیں یہ اور جس بھی گیجٹ کے ساتھ وہ دل لگائے ہوئے ہیں اس سے وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ماں کے اندر ایک اسلامی اثرات تھے وہ بچے میں ٹرانسفر نہیں ہوتے کیونکہ وقت کم گزرا ہے ماں کے ساتھ تو اس میں آپ دیکھئے کہ خصوصا جب بچے چھوٹے ہوں تو اس وقت ماں کو اپنا پروفیشن اور اپنے دوسرے کام کم کر کے چھوڑ کر محدود کر کے لیمیٹڈ کر کے مختصر کر کے اپنے بچوں کو زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے جب وہ وقت گزر جائے بچے بڑے ہو جائیں تھوڑے انڈپینڈنٹ ہو جائیں سکول جانے لگے تو جتنی دیر بچے مصروف ہیں ماں بھی اپنی کوئی اور مصروفیت اختیار کر سکتی لیکن جب بچے گھر پر ہو تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں بھی ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کو اچھا عدب اچھے اخلاق سکھائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے ایک ماں نے کسی عالم سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں انہوں نے اس کی عمر پوچھی تو جب ماں نے بتائی تو کہا کہ تربیت کا وقت تو گزر چکا ہے تربیت تو پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیسے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ شادی کس سے کر رہا ہوں کیا یہ شخص دین میں مددگار ہوگا کیونکہ بعض اوقات صرف وقتی جذبات یا محبت کی وجہ سے شادیاں کر لی جاتی ہیں اس میں نہ دین دیکھتے ہیں نہ اخلاق دیکھتے ہیں نہ ہی کسی اور چیز کا پاس رکھتے ہیں اور صرف اس بنا پر کہ وقتی طور پر کوئی اٹیشمنٹ ہوگی کسی لڑکے لڑکی کی اور اب وہ ماں باپ کو پریشرائز کر کے خاندان کو پریشرائز کر کے بس شادی کرنے کی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت تو گزر جاتا ہے ہنیمون پیریڈ تو بہت جلد گزر جاتا ہے اور پھر جب بچے پیدا ہونے لگتے ہیں تو اصل آزمائش شروع ہوتی ہے ذمہ داری دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہزمنٹ وائف کے درمیان کمپیٹیبلیٹی نہیں دو خاندانوں کے بیچ میں کمپیٹیبلیٹی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ سے کچھ اور سیکھتے ہیں نانا نانی سے کچھ اور سیکھتے ہیں اور پھر کنفیوز پرسنالیٹیز بنتے ہیں اور اگر سب کا رجحان ایک ہی طرف ہو اخلاق اور آداب میں کچھ کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے لیکن اگر سب کی سوچ دین پر مبنی ہو تو ایسی صورت میں معاملہ آسان ہو جاتا ہے بعض وقت لوگ فتوہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا فلان سے شادی کر سکتے ہیں فلان سے کر سکتے ہیں ہاں لیگلی ہو سکتا ہے کہ آپ کر ہی سکتے ہوں اور کوئی مفتی آپ کو فتوہ دے دے کہ جی بالکل جائز ہے آپ کا نکاح درست ہے لیکن اس کے باوجود انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس شخص سے شادی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نباہ کیسے ہوگا کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طلاق ریٹ بھی بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے ادھر گھر بنتے نہیں ادھر ٹوٹنے کی خبریں آتی ہیں بعض وقت ابھی بچے نہیں ہوتے اور بعض وقت کئی کئی بچوں کے باوجود گھر ٹوٹ جاتے ہیں جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ یا اکیلی ماں یا اکیلہ باپ یا دونوں مل کے وقت ڈیوائیڈ کر کے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں ٹائم اور تربیت اور نصیحتیں اور اپنی اپنی باتیں اس میں بھی بچوں کے اوپر ایک قیامت گزر جاتی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ یتیم بچوں کے بارے میں کتنا اسلام نے توجہ دلائی کہ کس طرح ان کا خیال رکھا جائے کس طرح ان کی تربیت کی جائے اور اس گھرانے کو بہترین گھرانا قرار دیا گیا جس میں کوئی یتیم پلے صرف اسی وجہ سے کہ جس بچے کا باپ نہیں ہے جس کا اپنا گھر نہیں وہ بچہ محبت اور ہمدردی کا مستحق ہے تو اسی طرح بعض وقت جسے ماں کا ایک بچہ ہوا طلاق ہوئی اس نے دوسری جگہ شادی کی پچھلا بچہ ساتھ چلا گیا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دوسرا باپ ہے وہ اس بچے کو اس طرح تو اپنا بچہ سمجھ کے نہیں پالتا محبت نہیں دیتا تو بعض وقت یہ بچہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے ایک پریشر کا شکار ہو جاتا ہے اور باپ تو اس کا ہے ہی نہیں ایک باپ چھوڑ گیا اس کے لیے ویسے ہی نفرت جو اب باپ ہے ستیلہ باپ وہ چونکہ پیار نہیں کرتا اس کو وہ اپنا ہی نہیں سمجھتا اس سے الگ نفرت اور ماں سے الگ نفرت کہ اس نے یہ سب کچھ کیا کیوں اب آپ دیکھئے کہ جو بچہ اتنی نفرتیں لے کے پلتا ہے پھر بڑے ہو کر وہ کرتا کیا ہے وہ محبت نہیں دیتا ہے اس کے دل میں کسی کی بھی قدر نہیں رہتی تو اس لیے آپ دیکھئے کہ ابتدا سے ہی انسان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے باقی قسمت تو جو ہے پھر انسان اپنی طرف سے کوشش پوری کرے اس کے بعد پھر جو بھی اللہ چاہے ہوگا اصل میں ہم سے تو ہماری کوشش دیکھی جائے گی کہ ہم نے کیا کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد پھر جب بچوں کی پیدائش کا مرحلہ آئے تو اسی وقت حضبن وائف آپس میں ایک معافقت کے ساتھ چلیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی دنیا کی تعلیم کیسے دیں گے یعنی جو ہی کنسیو کریں بچے کو ماں تو ساتھ ہی اس کی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے اور اس میں ماں کو اب اپنی عبادت میں ذکر میں تعلیم حاصل کرنے میں مزید توجہ دینی چاہیے ان سب کا ڈوس انکریز کر لینا چاہیے کیونکہ اب اس پر ایک اور ذمہ داری آ رہی ہے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اب سٹرونگ ہو جائیں کیونکہ اب اس کے ہاتھوں میں ایک نسل پلنے والی ہے اس کی تربیت ہونے والی ہے تو وہ اپنے اوپر اب ورد کرنا شروع کرے جب ایک عورت پرینگنٹ ہوتی ہے تو اس کو مخصوص قسم کی غزہ دی جاتی ہے اس کے آرام کا اس کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے یا اٹلیس مشورت دیے جاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور اسی طرح جب جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے تو اس ماں کی یا بننے والی ماں کی روحانی ضروریات کا بھی برابر میں خیال رکھا جانا چاہیے اور پھر مسلسل دعا کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دینا رب حبلی مل لدن کا ذریتا طیبتا اے اللہ اپنے پاس سے نیک اور طیب اولاد اتا کر اچھے اولاد اتا کر اور پھر آپ دیکھئے کہ حضرت مریم کی والدان جو تھی انہوں نے کس طرح دعا مانگی اِذْ قَالَ تِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ انِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيُ جب امران کی بیوی نے دعا کی اے میرے رب میں نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے لیے وقف کرتی آپ دیکھئے کہ اب یہ بچہ پیدا نہیں ہوا اس وقت سے انہوں نے سوچ لیا کہ میں اپنے اس بچے کو دین کے لیے وقف کروں اللہ کی خاطر اللہ کی راستے میں اپنے بچے کو دوں ٹھیک ہے ہر ماں ایسے نہیں کر سکتی لیکن کچھ ماں تو ایسی ہونی چاہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے واقعی امانت اور ایمانداری کے ساتھ یہ سوچیں کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کروں گی تو انہوں نے کہا تو میری اس منت کو قبول فرما بے شک تو ہر ایک کی سننے والا جاننے والا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس کے لیے انہوں نے کس کس چیز کا احتمام کیا کہتی ہے بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یعنی اللہ تو اس بچے کو شیطان سے بچانا نہ صرف یہ کہ اس بچے کو اس بچے کے بھی نسلوں کو شیطان سے بچا دے یعنی وہ عورت کتنی ویجنری ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے سوچ رہی اور اس بچے کے بچوں کے لیے آگے سوچ رہی ہے کہ اللہ ان سب کو ایمان دینا شیطان سے بچانا کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے وہ تو اس طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان پیدا ہو اور وہ اس کو اپنا بنا لے تو آپ دیکھئے کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا بعض وقت بھول جاتے ہیں کیونکہ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے اور نماز کی پابندی نہیں کرتے یا صحیح نماز نہیں پڑھتے یا توجہ سے نماز نہیں پڑھتے تو ہم پڑھتے بھی جب ہیں رب جالی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا وتقبل دعا تو وہ بس پتے نہیں ہوتا کیا پڑھ گئے پڑھ کے جب سلام پھیرتے ہم یہ آدھاتا اچھا کتنی دفعہ ہم نے سوچ کے یہ دعا پڑھی اور جو ماہ نماز ہی کی پابندی نہ کریں وہ پھر اس کے بعد کونسی دعا مانگے گی کیونکہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی بھی کرے وہ نیک عمال کرے تاکہ اس کی سنی جائے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ پھر ان کا اچھا نام بھی رکھتی ہیں جب وہ پیدا ہو گئی تو کہتی ہے میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت گزار خدمت گزار یعنی اللہ کی عبادت کرے گی اور بندوں کی خدمت اور پھر ہر ماہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کو اچھا نام دے میلنگ فل نام دے تاکہ جب اس کو اس نام سے پکارا جائے تو بچہ خوش ہو بچے کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہو یہ نام دنیا میں بھی انسان کا لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ فوت ہوتا ہے اور اس کی روح اوپر جاتی ہے تو دروازہ جب کھلتا ہے یعنی فرشتے جب انسان کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ جب کھولنے کے لیے کہتے ہیں گزرنے کے لیے تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے تمہارے ساتھ کس کی روح ہے تو اس کا جو اچھا نام ہوتا ہے دنیا میں اس سے بتاتے ہیں کہ فلان کی روح آ رہی ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر نہیں تو دروازہ نہیں کھولتا تو وہاں بھی نام ہوتا ہے پہ قیامت کے دن بھی نام ہوگا یہ نام ہر جگہ استعمال ہونے والا ہے سب سے زیادہ دنیا میں اگر ہم کوئی لفظ سنتے ہیں تو اپنے ہی نام سنتے ہیں تو میننگفل نام رکھتے ہیں بہت سے بچوں میں جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کے نام کا مطلب کیا تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا I don't know تو جس بچے کو اپنے نام پر یہ مطلب نہیں پتا اور اگر وہ نام کا مطلب ہے بھی تو عجیب و غریب بعض لوگ فیل میں نام رکھ دیتے ہیں انامتا لنتا یہ کس قسم کے نام ہے نام تو ناون ہوتا ہے ورگ تھوڑی ہوتا ہے لیکن بس وہ قرآن کا صفحہ کھولا دین سے لاعلمی کی وجہ بظاہر وہ دین سے محبت شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کھولا قرآن اور جو پہلا لفظ نکلا وہی رکھ لیا تو ایسے تھوڑی نام رکھے جاتے ہیں انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں اچھے معنی دیکھ کر نام رکھیں تاکہ اس کا بھی بچے کی شخصیت پر اچھا اثر پڑے پھر بچے کو اپنا دودھ پلائیں کیونکہ دودھ کے بھی اثرات ہوتے ہیں دودھ کے اثرات ہوتے ہیں اور دودھ پلاتے ہوئے اچھی سوچ سوچیں مصبت بات مصبت چیز آپ کے ذہن میں ہو اللہ کی محبت آپ کے اندر ہو دین کی محبت ہو اچھی اچھی باتیں ہو بچے کو جب لوڑیاں دے تو اچھی اچھی باتیں کریں اچھی چیزیں اس کو پڑھ کے سنائیں کیونکہ اب سائنٹیپکلی بھی یہ بات کرو ہو گئی ہے کہ جن بچوں کو ماں کے پیٹ سے ہی کچھ پڑھ پڑھ کے سنائے جاتا ہے وہ اسی طرح کا ٹرنڈ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر اس میں بہت ایکسپرٹ بنتے ہیں اس لئے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ٹاپ کسی کی سنی تھی تو اس میں بتا رہے تھے کہ جیوس کے اندر خاص طور پر یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بچے کو یعنی باپ اور ماں مل کے بڑے بڑے میتیمیٹکس کے سوال حل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے میتیمیٹیشن بنیں تو ہم تو وہ کئی کئی سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کرتے ماں کے پیٹ میں وہ کیا پڑھیں لکھیں گے بچے کی سب سے پہلے سماعت کام کرتی ہے ماں کے پیٹ میں تو جو کچھ باہر ہو رہا ہوتا ہے وہ اندر بھی جا رہا ہوتا ہے جب سے وہ سننے لگتا ہے تو گھر کا محول اچھا رکھیں تاکہ وہ اچھی باتیں سنیں یعنی کہ روز آپ اپنے ہزمنٹ سے لڑ جھگڑ رہے ہو وہ آپ کو کوس رہا ہو یا وہ بتا میسی کرے اور پھر جواباً آپ کریں یا آپ کی طرف سے کوئی چیخ پکار ہو کبھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گھر کے اندر بزرگ والدین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے کل ہی ایک شخص میرے ہزمنٹ کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ اپنے وائف سے کہیں کہ پلیز ساتھ سسر کی عزت کے بارے میں کچھ بات کریں میری والدہ اسی سال کی عمر کی ہے اور میری بیوی ان کو تم اور تو کہہ کے پکارتی ہیں اور بدتمیزی کرتی ہیں تو میں نے کہا ان سے کہا کہ ان کو کلاسز میں بھیجے تو میں ان سے کوئی بات کروں میں ایسے کس سے بات کروں تو بہرحال افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے میں نہیں کہتی کہ ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ کچھ گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ سسر کو عزت نہیں دی جاتی یا بڑے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا ہے یا ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا بچے یہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جس طرح کہ ہم مو بناتے ہیں ایسے اپنے رشتداروں کو دیکھ کر وہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے کہ میری ماں کس کے آنے پر خوش ہوتی ہے اور کس کے آنے پر ناراض ہو جاتی ہے کس کا گھر میں وجود اس کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ یہ سب تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ یہی سلوک کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن میں یہی دیکھا ہوتا ہے تو اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں تو ان غلطیوں کے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے اگر ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین اور استغفار کی کسرت تاکہ ہمارے اولاد کی اندر اللہ خیر اور بھلائی جاری کر دے اور وہ ہمارے فرما بردار بن کے اٹھیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانو تعالیٰ کے فرما بردار بن کر تو بارال میں بات کر رہی تھی کہ اپنے حسن کی وجہ سے ہی اپنے فگر کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو اس بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ بہت ہی سخت ہے خاص طور پر جو بچہ ماں کے دودھ کا محتاج جو کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں فیسیکلی اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ دوسرا دودھ نہیں پیتے کچھ اور نہیں کھا سکتے بیمار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو اپنے دودھ کا احتمام کرنا لازم ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے تو میرے لئے چڑھنا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ چڑھو میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اس پر چڑھ سکوں تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لئے آسانی کرتے ہیں ہم تمہیں پکڑ کر اوپر لے جاتے ہیں تو میں نے چڑھنا شروع کر دیا تو جب میں اس کی چوٹی پر پہنچا پہاڑ کی تو مجھے شدید قسم کی چیخوں کی آواز آئی تو میں نے پوچھا کہ کس کی چیخیں ہیں تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی امت کو بتا سکے بھارہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آگے لے کر بڑھے اور ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ ساپ ان کے پستان نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں یعنی بغیر کسی عذر کے بچوں کو دودھ سے محروم کر دینا تو اب آپ دیکھئے کہ اس حق کے نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو ایک ہے دوبارہ پریننسی ہو گئی بچہ بیمار ہے ماں بیمار ہو گئی یعنی کوئی جانون ریزن ہے تو پھر تو معافی ہے لیکن بغیر کسی وجہ کہ کبھی ہم سے نہیں رات کو اٹھ کے اپنی نیند خراب کی جاتی یا ہم نہیں پلاتے تو یہ اسلامی لحاظ سے بچے کا حق مارنے والی بات ہے اس پر ظلم ہے کیونکہ اس کے وجہ سے بچے کا امیون سسٹم کمزور رہ جاتا ہے اور اترہ اترہ کی بیماریوں کے شکار ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے اس کی ہڈیاں اور جسم اس طرح مضبوط نہیں ہوتا جس طرح ماں کے دودھ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر بچے اور ماں کے درمیان وہ بارننگ نہیں ہوتی وہ محبت نہیں ہوتی جو کہ بچے کا حق ہے اس وقت بچے کو صرف دودھ نہیں چاہیے ہوتا ماں کا سینہ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو محبت بھی چاہیے ہوتی ہے تو ماں آپ دیکھیں کہ ابتھا کھار کے جب کام کاج سے بیٹھتی بچے کو دے کر تو کتنے پیار سے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اس کے اپنے سینے کی کھنڈک بنتی ہے تو یہ اگر کوئی ماں اس سے اپنے بچے کو محروم کرتی ہے تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے آپ دیکھیں کہ امی اسماعیل حضرت حاجرہ جہاں وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی خاطر جو تکلیف اٹھاتی ہے اللہ نے اس تکلیف کو کیسے قبول کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھی اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی اور اس کے لئے خود اس مشکیزے سے پانی پیتی جو ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے پانی چھوڑ کر گئے تھے جب وہ یہاں اترے تھے مکہ کی اس وادی میں جب سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کا دودھ کم ہو گیا بچہ بھی پیاسا رہنے لگا اب وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے سامنے ان کا بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پیچ و تاب کھا رہا ہے زمین پر لوٹ رہا ہے تو وہ وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہو رہا تھا تو وہ صفحہ کی طرف گئی اگر آپ کو اللہ لے گیا ہو حرم تو آپ نے دیکھا کہ جہاں زمزم لکھا ہوتا ہے اوپر ہی سہن میں وہاں سے لے کر صفحہ کا فاصلہ اچھا خاصا ہوتا ہے جب آپ تواف کر لیتے ہیں تو پھر آپ صفحہ مربع کی طرف جاتے ہیں تو تھوڑا دوری ہے صفحہ پر گئی تاکہ پہاڑی پر چڑھ کے آس پاس دیکھیں کہیں کوئی پانی ہے کوئی انسان ہے کوئی انتظام ہے پھر وہ جب وہاں پر چڑھی دیکھا وادی کے ادھر ادھر کہیں کوئی انسان نظر نہ آیا وہاں سے اتر گئی اور پھر دورنا شروع ہو گئی مربع کی طرف جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا اور خوب دورنے لگی تاکہ دامن جو ہے وہ الجے نہ اور تیز دوریں آپ نے دیکھو گئے کہ کبھی دورنا تو انسان پہلے اپنے کپڑے سمیٹتا ہے تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا پھر وہ وادی سے نکل کر مربع کی پہاڑی پر آئیں اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح انہوں نے سات چکر لگائے کتنی دیر لگ جاتی ہے نا سات چکروں میں ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لئے لوگ صفحہ مربع کے درمیان صحیح کرتے ہیں وہ بچے کے لئے پانی تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ خود بھی پیئیں اور بچے کوئی پلایا اور بچے کو دودھ پلا سکیں کتنی مشکت کی ایک ماں نے کہ بچے کے دودھ کا انتظام کرے اللہ کو وہ مشکت کتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لئے اس کو عمرے اور حج کا رکن بنا دیا کہ جو صفحہ مربع کی صحیح نہ کرے اس کا نہ عمرہ نہ آج ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کی قربانی کو کیسے قبول فرماتے ہیں یعنی اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا اس کو ایک رچول بنا دیا کہ اب جو بھی وہاں جائے گا عورت ہوگی کہ مرد بچہ ہوگا کہ بڑا ان سب کو صفحہ اور مربع کے درگان چکر لگانے ہی لگانے ہوں گے تو ماں کبھی اس کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے ہسپتال کے چکر لگانے پڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے پری مچور پیدا ہو جاتے ہیں بعض بچے پیدا ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں کسی کے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے کسی کا کچھ اب ماں بعض اوقات ہسپتال میں نہیں رہ سکتی کیونکہ گھر میں بھی اس کے کام ہے اب اس کی دوڑ ہسپتال تک لگی رہتی ہے وہ گھر آتی ہے گھر والے بچوں کو دیکھتی ہے پھر ہسپتال بھاگتی ہے وہاں جا کے بچے کو دودھ پلاتی ہے کبھی بچے کا دودھ نکال کر بھیجتی ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ایسی ماں کے لئے بھی خوشقبری ہے کہ وہ اس سے گھبرائے نہیں آپ کی یہ دوڑ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ اللہ نے آپ کی اوپر اگر کوئی ایسی مشکر ڈال دی اور آپ کو اتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خبول کرے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جاب ہوتی ہے کہ بچہ قریب ہی ہوتا ہے لیکن بار بار اس کام سے ہٹ کے دودھ پلانا پڑتا ہے کبھی گھر کے کاموں میں سے آپ کام کر رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنا بچہ رونے لگتا آپ کو دودھ پلانا پڑتا ہے تو ان باتوں سے تانگ نہ ہو غصہ نہ کریں بچے کو ڈانڈو پٹ نہ کریں اس پر ناراض نہ ہو پیار سے محبت سے اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو پلائیں کیونکہ یہ تربیت کا حصہ ہے اس محبت کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ہوگی پھر وہ آپ پر اعتماد کرے گا پھر وہ آپ کی بات سنے گا کیونکہ بچے جس پر اعتماد ہوتا ہے جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں اس کی بات قبول کرتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھو گا کہ کئی دفعہ بچے باپ کی نہیں سنتے ماں کی سنتے اور اگر بچپن میں تھوڑی بہت آگے پیچھے کریں بھی تو بڑے ہو کے ضرور ریالائز کرتے ہیں اکنالج کرتے ہیں میری تربیت میں میری ماں کا بہت بڑا حصہ ہے اس نے میرے لئے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نے مجھے اس اس طرح پڑھایا اس نے مجھے ایسے اور ایسے سکول بھیجا اپنا زیور بیج کے میری تعلیم و تربیت کا احتمام کیا جیسے امام شافی کی والدہ نے کیا تھا آپ سب نے امام شافی کا واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح ان کی ماں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اپنے بچے کو علم سکھانے کے لئے تو ماں ایسی قربانیاں بھی کرتی اور پھر وہ قربانیاں کر کے احسان نہیں جتاتی بلکہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے کرتی ہیں ایسی ماں ہیں جن کی پھر اولاد کچھ بن کے نکلتی ہے حالانکہ وہ بھی یتیم بچے تھے باپ نہیں تھا ساری کوشش ماں کی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح حضرت حاجرہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی عطا کر دیا زمزم کا کھواں دیا کیونکہ ابھی وہ وادی میں چکر لگا رہی تھی اور پھر جب مروہ پہ چڑھی تو انہیں کچھ آواز سے سنائی دی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو تو کر دو لیکن کیا دیکھتی ہے کہ دور وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتہ نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑا کر دیا اور یہاں سے وہ پانی ابل آیا اور حضرت حاجرہ نے اسے ہوس کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا کہ پانی باہر نہ نکل جائے اور چلو سے اپنے مشکیزے میں بھرنے لگ گئی جب بھر چکی تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ امی اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یعنی اس کے ادگرد غوز نہ بنایا ہوتا یا چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم بہتے چشمے کی شکل میں ہوتا پھر بہرحال حضرت حاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا موسیقی